ہی سرکار میرا ایک سوال ہے آپ کی خطبت میں علماء اکرام سے خصوصاً جو ہے تاری ابو انشاء سے وہ سوال یہ ہے کہ علم غیب جو ہے کیا اللہ کے علاوہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ علم غیب کا خالق و مالک ہے لیکن جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہے انبیاء علم السلام کو بھی علم غیب ہے کیونکہ قرآن مجید میں جو آیت ہے انی جائل انفیل ارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں جی 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 تو جتنے سارے فرشتے تھے سب نے یہ کہا کہ وہ زمین پر فساد کریں گے تو یہاں اللہ نے آدم کو ابھی خلق نہ کیا آپ کے سوال آگیا کاری صاحب آپ کا نام لے کے بلکہ کنیت سے آپ کو یاد فرمایا ہے یہ علم غیب کا سوال جزاک اللہ درست صاحب اس میں تو قرآن مجید نے بالکل ایک فیصلہ کن بات کی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمْهَا إِلَّهُ کہ غیب کو تالے لگا کے چابیاں ہی اللہ نے اپنے پاس رکھ لی اور انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہاں وہ جس کو کوئی پتہ دے دے جیسے انبیاء کو کوئی چیز اللہ قبر دے دے اس خبر کا انبیاء کو پتہ چل جاتا ہے مثلا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ قریب تھا قوان جہاں بھائی صبح ہو گئے اور شام کو واپس بھی آ گئے وہ یوسف علیہ السلام پورا جسم سمیت قوان میں موجود ہے یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں ہو رہی اور رو بھی رہے ہیں حتیٰ کہ بینائی بھی چلی گئی اور جب سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر جب یہ مصر سے ان کے بھائی کرتہ لے کر چلے یوسف مصر میں ہے صرف کرتہ لے کر چلے تو اس دن یوسف علیہ السلام کے والد گرامی فرما رہے ہیں کہ انی لآجد ریح یوسف لولا انتو فنے دون اے گھر والو اگر تم میرا آج مذاک نہ اڑاؤ تو میں تمہیں سچی بات بتاتا ہوں آج تو مجھے میرا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو جب اللہ بتائے تو سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر بھی اطلاع ہو جائے اور جب اللہ چھپائے تو قریب میں بھی ہو تو نہ پتا چلے تو یہ غیب اصل ہے اس کا جاننے والا عالم الغیب اللہ ہی کی ساتھ ہے اپنا غیب ان پر ظاہر کر دیتا ہے دوسری اگر فرماتے ہیں میرا نبی یعنی حضور کے بارے میں کہ وہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے اس کا ملوہ ہے غیب ہے بھی اور بتاتے بھی ہیں اور آگے فرمائے اے نبی جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ تعالی نے اس سب کا آپ کو علم اتاہ فرمائے اور آپ پر اللہ تعالی کا فضل عظیم ہے اس طرح کی درجن اور آیاتیں جن میں یہ واضح ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو غیب پہلمتہ کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ غیب بتاتے بھی ہیں خود بخاری شریف اور دیگر سہا کے اندر روایت موجود ہے اللہ کے نبی نے غزو خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا نشان جا کر لگا ہے کال فلان یہاں شہید ہوگا فلان یہاں شہید ہوگا بدر کے موقع پر تو فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں حضور نے نشان لگا اس سے کوئی ضرور بھی دادر نہیں ہوا اب دوسری طرف تو یہ ہے کہ کون کب مرے گا کہاں مرے گا یہ کسی کو پتا نہیں ہے اور یہاں رسول اللہ جب پتا رہے ہیں تو اب یہ چیزیں تب ہی ان کا تطبیق ہو سکتی ہے جب یہ کہا جائے کہ ذاتی علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالی نے اپنے محبوبوں کو عطا فرما ہے تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو غیب کاکی دے رکھے وہ شرک ہیں تو وہ ذاتی غیب کاکی دے رکھے تو شرک ہیں باقی اللہ کی عطا سے اس کے انبیاء شہدہ یہ جو وہ جنہ چاہے سبحان اللہ یہ سب اللہ کی عطائیں